بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج کی ویڈیو تمام تر خواتین کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک گوڈ نیوز شیئر کی جائے گی یقیناً حکومت کی جانب سے مستحق خاندانوں کی جو امداد کی جا رہی ہے تو وہ انہی امدادی پروگرامز کے ذریعے کی جا رہی ہے باقی تو ہر چیز میں مہنگائی کی جا رہی ہے لیکن حکومت کی جانب سے اب کچھ اہم پروگرامز غریب لوگوں کے لئے بھی شروع کی جا رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں کفالت پروگرام کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو سنائیں گے جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا ویڈیو بہت چھوٹی سی ہے اگر ویڈیو کو غور سے سنیں گے تو یہ آپ کے لئے کافی مفید ثابت ہوگی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ اس طرح کے امدادی پروگرامز کی تمام تر نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے ویورز آپ کے جو کومنٹس ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی نئی ویڈیو بنائی جاتی ہے تو اس لئے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کومنٹس میں بتا دیا کریں ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اس احساس پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا تو اس وقت ان تمام لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا تھا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اہل تھے اس کے علاوہ ایسے تمام لوگ جن کا پی ایم ٹی سکور 32 سے کم تھا تو ان تمام لوگوں کو اس پروگرام کے تحت 12000 روپے کی امداد دی گئی تھی اس کے بعد حکومت نے اس میں کچھ اضافہ کیا اور آپ کو ہر 6 ماہ کے بعد 13000 روپے کی قسط ملنا شروع ہو گئی پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد اس امداد کو بڑھا کر 14000 روپے کر دیا گیا لیکن اس کے بعد جب شہباز شریف کی حکومت آئی آپ کو 14000 روپے کی قسط 6 ماہ کے بعد ملتی تھی تو انہوں نے اسے چینج کر کے 7000 روپے پر مشتمل کر دیا اور آپ کو ہر قسط 3 ماہ کے بعد ملنا شروع ہو گئی یعنی کہ پورے سال میں آپ کو ٹوٹل 28000 روپے کی امداد حکومت کی جانب سے ملتی تھی پہلے اس کی دو قسطیں ہوتی تھی پورے سال میں اور اب اس کی چار قسطیں ملتی ہیں یعنی کہ 7000 روپے پر قسط مشتمل ہوتی ہے اور 7000 روپے کی چار قسطیں ملتی ہیں آپ کو ایک سال میں جو کہ پہلے آپ کو دو سہمای قسطیں مل چکی ہیں اور تیسری سہمای قسط وہ بھی اگلے مہینے انشاءاللہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی تو اب آتے ہیں اس اہم خوشخبری کی طرف جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 15 فیصد اضافہ کیا گیا ہے یعنی کہ بجٹ میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم کو بڑھایا گیا تھا اور 15 فیصد اضافہ کیا گیا تھا مزید انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں بھی انہوں نے بتایا ہے تو اب آپ لوگوں کے لیے جو گوڈ نیوز ہے خاص طور پر خواتین کے لیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اہل ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اب آپ لوگوں کو سات ہزار روپے کی سہمای قسط نہیں بلکہ دس ہزار روپے کی سہمای قسط ملا کرے گی یعنی کہ پہلے جو آپ کو تین ماہ کے بعد سات ہزار روپے دیے جاتے تھے اب وہ سات ہزار سے بڑھا کر دس ہزار روپے کر دیے گئے ہیں اور ہر تین ماہ کے بعد آپ کو دس ہزار روپے کی قسط ملتی رہے گی اور اسی طرح چھے ماہ کے جو ٹوٹل پیسے ہوں گے وہ آپ کو بیس ہزار ملیں گے اور پورے سال کی جو حکومت کی جانب سے آپ کی امداد کی جائے گی وہ چالیس ہزار روپے ہوگی یعنی کہ پہلے جو سالانہ آپ کو اٹھائیس ہزار روپے امداد دی جاتی تھی اب آپ کو سالانہ چالیس ہزار روپے حکومت کی جانب سے دیے جائیں گے یقینا یہ تمام ان لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہے جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پہلے اہل ہیں آپ اس پروگرام میں بھی اہل ہو سکتے ہیں اگر آپ نہ اہل ہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کے ابھی اپنا ڈائنامک سروے کروائیں ڈائنامک سروے کا آغاز ہو چکا ہے اپنا سروے کروائیں اور آپ بھی اس پروگرام میں اہل ہو جائیں اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے پانچ ہزار روپے کے ایک نئے پروگرام کا بھی اعلان کیا گیا ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ لانچ ہو جائے گا تو جیسے ہی وہ لانچ ہوتا ہے تو آپ کو اسی یوٹیوب چینل کے تھروب بتا دیا جائے گا امید کرتا ہوں یہ آج کی گوڈ نیوز آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیک سٹوڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ